اسلام علیکم سامین رمضان مبارک کی 26 تاریخ شروع ہو چکی ہے پانچ اپریل ہے خبر کا عنوان ہے سن سینٹرس کے بعد پہلی بار نماز ترابی میں کلام پاک مکمل یہ ریاست پنجاب کے تاریخ شہر سرہن شریف کا علاقہ برہمن ماجرہ ہے رات یہاں نماز ترابی میں کلام پاک مکمل ہوا ہے اور یہاں ایک مسجد زیر تعمیر ہے جس کا نام ہے مسجد مراد اس مسجد کو مجلس دعوت الحق کے چیرمین مفسر قرآن نامور عالم دین حضرت مولانا عبدالسطہ سلام قاشمی تعمیر کرانے ہیں انہوں نے یہاں قرآن سنانے والا اور سننے والا بھیجا تھا یہاں ریحان قبل ندوین کلام پاک سنایا ہے اور حافظ یاثین کلام پاک سنایا ہے یہاں معاشر مبین وہ معاشر محمد اقبال اور معاشر رمضان اور اس طرح کئی لوگ شامل رہے ہیں معاشر رمضان نے اس نامنگار کو بتایا کہ برہمن ماجرہ کا جو علاقہ ہے یہاں مسجد برسوں کیا سینگڑوں سار سے تھی نہیں اور سن سینٹالیس کے بعد تو دس پندہ کلومیٹر کے علاقے میں کوئی مسجد تھی نہیں ابھی بھی چار کلومیٹر کے علاقے میں کوئی مسجد نہیں ہے رمضان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں انیس سو سینٹالیس کے بعد پہلی بار نماز ترابی میں کلام پاک پڑھا گیا ہے لوگ کسی مکان میں علم طرح قیفت ترابی پڑھ لیا کرتے تھے لیکن جو صورتحال نماز میں کلام پاک پورا ہونے کوئی پہلی بار ہوئی ہے اور لوگوں میں خوشی اس قدر تھی تصویر آپ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان کس قدر خوش ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں نوجوان کس قدر خوش ہیں بچے خوش ہیں اور کس طرح یہاں لوگ کا حجوم لگا ہوا ہے اور لوگ نماز ترابی میں کلام پاک پورا ہونے کے بعد میں دعا کے لئے آ رہے ہیں یہاں مولانا فہد ندوی سنسار پوری کا خطاب ہوا ہے اور آپ کی یہاں ماشاء اللہ دعا ہوئی ہے اور دراصل یہاں جو سب سے بڑا اخدام ہوا ہے وہ یہاں پاس میں ہی قادیانی مرکز ہے ان کی مسجد ہے لوگ با غریب لوگ لالچ میں ان کے پاس جانا شروع ہو گئے تھے مولانا ستار سلام قاسمی نے یہ مسجد کی تعمیر شروع کرا دی سب لوگ وہاں سے ہٹ گئے ہیں دراصل یہاں ان دعا کو نتیجہ ہے جو ام المدارس دار العلم دیوبند کے کئی اہدے داران اور کئی مدرسین آ کر کرا چکے ہیں خاص طور پر دار العلم دیوبند کے نائم محتمی میں حضرت مفتی راشد آدمی دامت برکات ہوں اس سے پہلے حضرت مولانا منیر عالم صاحب دامت برکات ہوں اور اس سے پہلے ادارے کے نائم محتمی میں حضرت مولانا عبدالخالی صلی اللہ رحمت اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لات چکے ہیں ان کی دعائیں شامل حال نہیں ہیں ان دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ مسجد ایسی جگہ بن گئی ہے جہاں حد سے زیادہ ضرورتی اس نامناغار کو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک بڑا کام ہوا ہے اور جو ہماری نصروں کی صدھار کا اور اصلاح کا سبب بن جائے گا ہمیں خوشی ہے کہ اس موقع پر مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کی روضہ شریف کے گدی نشین خلیفہ صادق صاحب نے دعا دی ہیں اور انہیں میرے دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور میں آپ لوگ کے ساتھ پوری طرح شامل ہوں بہرحال پنجام میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ سن سنتانیس کے بعد پہلی بار کلام پاک مکمل ہونا یہ خود کلام پاک ایک موجزہ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت مولا صلی اللہ علیہ وسلم قاشمی نے یہ ایک نمائے کارنما انجام دیا